بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کنورجن بیٹوین کینونیکل فارمز اگر آپ کا بولین فنکشن ایک کینونیکل فارم میں ہے دوسری کینونیکل فارم میں کیسے کنورٹ ہوگا یعنی اگر سم آف مین ٹرم فارم میں ہے پرارٹ آف میکس ٹرمز میں کیسے لکھیں گے اور اگر پرارٹ آف میکس ٹرمز میں ہے سم آف مین ٹرمز میں کیسے کنورٹ ہوگا اگزامپل لیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک فنکشن گیون ہے سم آف مین ٹرمز 3 ویریبل پرابلم میں یہ مین ٹرمز ہے یہ سم آف مین ٹرمز فارم میں ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے پرارٹ آف میکس ٹرمز سم آف مین ٹرمز پرارٹ آف میکس ٹرمز اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک کمپلیمنٹ لیتے ہیں یہ ہو جائے گا اے ف پرائم اور اس کا کمپلیمنٹ اس پورے ایکسپریشن کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں اور یہ دی مارگن لاؤ سے ایکسپینڈ ہو جائے گا اس ٹرم کا کمپلیمنٹ یہ پلس ڈاٹ میں چینج ہو جائے گا اور اس ٹرم کا کمپلیمنٹ فردر اس کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں اور اس کا الگ سے کمپلیمنٹ لیں گے یہ ڈاٹ ایسی رہے گا اس کا کمپلیمنٹ لیا یہ ہو جائے گا ایکسپریم پلس Y پلس Z اور یہ ہو جائے گا ایکسپریم پلس Y پلس Z پرائم یعنی جو لٹرل ہے وہ N پرائم پرائم ہوجائے گا اور پرائم انپرائم ہو جائے گا اور جو آپ کا اوپریشن ہے اس میں ڈاٹ ہیں وہ پلس میں چینج ہو جائے گا یہ فرم بن جائے گا ایکسپریم پلس Y پلس Z یہ dot as it is اور یہ جگہ x prime plus y prime plus z prime اب ظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ sum of products میں تھا یہ product of max temps آ چکی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ product of max temps تو ہے لیکن complemented form ہے ہمیں اس boolean function یعنی اس boolean function کو جس کو sum of main terms میں لکھا گیا ہے اسی function کی دوسری form چاہیے product of max temps لیکن یہاں complement لینے سے product of max temps تو آئی ہے لیکن یہ complemented function ہے یہ original function ایک ایویلر نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس اس میں ہو کیا رہا ہے یہ آپ کے پاس sum of main terms ہیں ایک main term آپ کی یہ ہے یہ one ہے دوسری main term آپ کی یہ ہے جب آپ نے اس کے اوپر complement apply کیا تو یہ main term جو ہے اس کا complement ہونے کے بعد یہ بن گیا zero اور یہ literal change ہو کے یعنی یہی main term max term بن گئی ہے جبکہ آپ requirement یہ ہے آپ کے پاس یہ sum of main terms میں پورا function ہے یعنی یہ دو ones ہیں اور remaining zeros اسی column کو آپ نے آپ کو چاہیے یہی column کو آپ نے express کرنا ہے product of max terms یعنی آپ کے پاس یہ max terms آنی چاہیے complement لینے سے اور آپ نے truth table use کیے بغیر کام کر لیں تو آپ نے جب complement لیا تو آپ کے پاس یہ form ہے یعنی یہی forms آپ کی max terms میں convert ہو چکی ہیں اس کا مطلب ہے اس طریقے سے آپ کا یہ product of max terms یہ جو achieve ہو رہی ہیں یہ complemented ہے ہمیں original کی چاہیے ہیں یہ جو method ہے یہ غلط ہے ہم اس کے actual method کی طرف چلتے ہیں sum of main terms کو لیتے ہیں اس کو sum of main term ہی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی جو main term m4 ہے جیسے یہ one zero zero m4 ہوگی اور یہ main term one 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 یعنی یہ m7 اس کو ہم f کو لکھ سکتے ہیں sum of these main terms سکتے ہیں اب اس کا complement لیتے ہیں جب آپ complement لیں گے تو ادھر کیا آئے گا آپ اس کو ذرا اس function کو اگر دیکھیں اس کا truth table اگر دیکھا جائے truth table کے ذریعی حالکہ ہم نے اس کو truth table کے بغیار کرنا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں کریے truth table میں truth table کی help لینے پڑے گی آپ اس function کو truth table میں اگر express کریں 4 اور 7 پہ ones ہوں گے 4 اور 7 پہ ones ہیں جب آپ complement لیں گے اس کا complement لیں گے دیکھتے ہیں اس کا complement میں جو zeros ہیں وہ ones ہو جائیں گے جو ones ہیں وہ zeros ہو جائیں گے اب آپ نے یہ جو f کو express کی ہوئے sum of in main terms کے اب f کو بھی sum of main terms میں express کر سکتے ہیں f کو اگر sum of main terms express کریں گے تو کیا ہوگا یہ main term f prime کی بات ہو رہی ہے یہ main term m 0 یہ main term 1 2 3 اور یہ 5 اور 6 اصل میں جو اس کی missing main terms ہے وہ ہے اگر آپ f کو sum of main terms میں لکھیں گے تو یہ 4 اور 7 کے علاوہ جو بھی terms بنتی ہیں وہ لکھیں گے اور submission کے ساتھ اب sum of main terms کو آپ نے دیکھا m 0 1 2 3 5 7 تو آپ کو سمجھانے کے لئے بتائیں گے آپ کیا کرنے جب آپ کا function sum moment میں ہو آپ اس کو summation کی form میں لکھ لیں جو first compliment آپ نے لینا ہے اس میں آپ term کو ادھر place کر لیں تو 3 variable problem ہے total possible جو input combinations 8 ہوں گے اس function کے اندر 4 اور 7 ہے تو total جو 8 input combinations ہے اس میں جو missing ہے 0 1 2 3 5 6 اور اس کو submission کے طور پہ لیں تو آپ ادھر check بھی کر سکتے ہیں f compliment کو f compliment یہ ہی بنتے ہیں تو ادھر سے ہم direct اس کو ایسے place کر سکتے f dash آپ نے summation لکھا اور missing terms اب اس کو آپ sum or main terms میں اس طرح سے بھی express کر سکتے ہیں m0 plus m1 plus m2 plus m3 plus m5 plus m6 اب second compliment لیں ایکچولی آپ کے پاس یہ picture ہے اس کا again compliment لیں گے یہ original function آئے گا اب جب یہ آپ کی main term آئی ہے اس کے اوپر morgan law لگائیں گے تو آپ کی یہ max terms بھی آ جائیں گی دیکھئے ایک compliment اور لیتے ہیں دونوں sides یہ f ڈبل prime اور یہ اس پورے کے اوپر prime اور یہ demorgan law کے ذریعے آپ اس کو expand کرتے ہیں کیا ہوگا m not prime یہ plus dot میں change ہو جائے m1 prime dot m2 prime dot m3 prime dot m5 prime dot m6 prime تو یہ آپ کا original function بن گیا یہ آپ کے prime کی form میں آپ کے پاس result آج اب m0 mj اگر min term کا prime لیں تو ایکچولی وہ max time ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں suppose ہمارے پاس یہ min term xyz یعنی one 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 یعنی m7 m7 کا اگر ہم نے prime لیتے ہیں اس کا prime لے کے دیکھ لیتے ہیں اس کو expand کرتے ہیں prime کے ذریعے جب آپ نے کامپلیمنٹ apply کیا x y z ڈ 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 یہی zeros اور اب آپ اس کو product of max term کی فارم میں لکھ سکتے ہیں m not کیا ہوتی ہے اگر اس کو variables کی فارم میں لیں decimal equivalent zero اور max term کیا بنے گی x plus y plus z یعنی جو zero ہوتی ہے zero x plus y plus z اسی طرح m1 کو اس طرح سے expand کر سکتے ہیں zero zero one اور zero کے لیے un prime اور one کے لیے prime zero zero one x plus y plus z prime اسی طرح m2 m3 m5 اور m6 تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس sum of momentum میں تھا آپ نے اس کو product of sums میں result مل گیا تو اگر اس کو go through کریں بہت سمپل ہے یہ جو given problem ہے اس کو summation کی فارم میں لیں original function کو اس فارم میں first complement میں summation کو summation رہنے دیں اور اس کی missing terms اس کو expand کر لیں m not کی فارم میں again complement نے دونوں sides کا یہ تو آپ کا actual آجائے گا function original اور اس کے اوپر جب complement لیں گے تو ڈی مارگن law second complement right side پہ ڈی مارگن law apply کریں گے تو یہ m not prime dot m1 prime dot تو یہ operation dot میں اور اس آئے prime کے ساتھ اور بعد میں آپ m not prime کیونکہ max term کے equal ہوتا ہے m not prime capital m not اسی طرح ان کو اس میں change کر لیں اور ان کو بعد میں express کر دیں max terms میں تو یہ product of max terms مجھے اب اگر آپ کے پاس given ہو product of max terms اور آپ نے دوسری کی نونیکل فارم میں convert کرنا ہے اور وہ ہے sum of main terms same اسی طرح سب سے پہلے اس کو اس form میں لکھ لیں notation میں یہ 0 0 0 یعنی m not یہ 0 0 1 m1 اور اسی طرح m2 m3 m5 m6 یہ given ہے اس کو product کو آپ pi کی form میں لکھ سکتے ہیں pi 0 1 2 3 یہ جو decimal places ہیں 0 1 1 2 3 5 6 product کی form میں pi use کرتے ہیں تو پہلے آپ نے function کو notational form میں لکھا product of max terms کو اب first compliment first compliment میں آپ کیا کرتے ہیں یہ جو sign ہے as it is previous problem میں submission تھا تو submission ہی رکھا اور missing terms ادھر اس pi کو same رکھنا ہے اور missing terms 3 variable ہیں 6 تو آپ کی یہ terms ہیں تو جو missing ہے وہ 4 اور 7 ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ first compliment میں اس pi کو pi رکھنا ہے اور اس کی missing terms پھر اس کو ذرا expand کر لیں product of max terms m4 اور m7 اور double compliment جب double compliment لیں گے تو اس sides کا demorgan law کے ذریعے اس کو expand کرنے یہ بن جائے گا m4 ڈیش یہ dot plus میں m7 ڈیش یہ آپ کے پاس آ جائے گا m4 ڈیش 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 کی ایکوال ہوگا تو اس کو m4 جے پرائم ہو جائے گا m4 یعنی منڈم 4 پلس m7 پرائم ہو جائے گا منڈم 7 تو اس کو آپ variables کی form میں لکھ سکتے ہیں یہ 4 ہے x y z prime یعنی 100 m7 x y z m4 کو algebraic form میں لکھا m7 کو بھی تو یہ آپ کی required form ہے یہ given تھا route of max terms میں اور آپ نے answer آپ کو مل چکا ہے sum of main terms form یہ جو function ہے اس function کو sum of main term میں دکھائے گیا ہے آئی ہو آپ لوگ نے understand کیا Thank you